آدھا ورزہ جناب ڈاکٹر راہا تندوری کا جانا نسندے ان کے لاکھوں پرشن سکوں ان کے چاہنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ ہے یہ موت ناغہانی ہر کسی کے گلے نہیں اتر رہی ہے ڈاکٹر راہا تندوری بلا شک انقلابی شاعر تو تھے اور انقلابی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت ایک جسے ہم کہیں کہ دونگ ٹائپ کے اور ایک ایروگنٹ شاعر تھے وہ یعنی ان کو اپنی بات کہنے میں کوئی ڈر کوئی ذرا سا بھی خدشہ کبھی نہیں رہا اسی لیے وہ سرکاروں کی ستہ دھاری لوگوں کی آنکھوں کی کرکری رہے اور انہوں نے آج کے دور میں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ستہ دھاری لوگوں کے خلاف یا ستہ دھاری خلاف کچھ بول لیں تو ایک فتوہ جاری ہو جاتا ہے کہ آپ راشت درو ہی ہیں اور راشت ویرودی ہیں ایسے دور میں بھی راہت صاحب نے جو چیزیں کہیں ہیں وہ اور کوئی شاعر نہیں کہ سکتا ہے ان کا ایک مسمرزم تھا مطلب وہ جو تعداد میں استثابت کرتے تھے پہلی پنگٹی میں بیٹھے ہوئے شروتہ سے لے کر آخری پنگٹی تک جو بیٹھے ہوتے تھے ان کو سننے والے ان کے چاہنے والے وہ سب سے ایک جڑاؤ ان کا رہتا تھا ان کی شاعری کو کئی بار کچھ کٹرتا سے جوڑا گیا کسی ایک ورگ وشیش سے جوڑا گیا لیکن میرا ماننا ہے کہ یہ سب بہت ہی نا خیر بنیاد ہی بنیاد اور انپڑ لوگوں کے دورہ لگایا گیا ہے آروپ رہے ہوں گے ورنہ کون یہ لکھ پاتا کہ اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوا ہیں کوئی آسمان تھوڑی ہے سبی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے انہوں نے ملک پرستی کے لیے قومی یک جہتی کے لیے آپسی محبت اور بھائی شارے کے لیے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں ان کا جو کلام ہے وہ بہت کوئی limited کلام نہیں تھا شروعاتی دور میں جب انہوں نے اسی کے دشک کی شروعات میں یا ستر کے دشک کے انتر میں ان کی شاعری شروع ہوئی تھی تو وہ ایک کچھ الگ انداز کی تھی کچھ گلو گل بل کی تھی کچھ محبوبہ کی تھی لیکن پچھلے بیس پچیس سالوں میں ان کی شاعری میں ایک غزب کا مطلب ایک جیسے کہیں ہم کے بغاوت ایک جھلکتی تھی ویوستہ کے خلاف تھے وہ بھرشت کرپٹ ویوستہ کے خلاف تھے وہ ظالموں کے خلاف تھے وہ زیادتی کے خلاف تھے اس لیے ان سے کبھی ان کے کلام میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت نفاست کے ساتھ وہ ایسی چیزیں کہہ جاتے تھے کہ لا جواب کرنے والی چیزیں ہوتی تھی رہت بھائی ایک ہم کہیں کہ عوام کے شاعر تھے اور ان کا جو کہنا ہے کہ ابھی بیچ میں بہت جو کافی یہ جو کرونا کا کال چل رہا ہے اس میں ان کا بڑا ایک شیر بہت لوکری ہوا بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں یہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں وبا پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف ابھی دور مر جانے کا نہیں لیکن افسوس رہت صاحب آپ خود اپنے کہیں پر قائم نہیں رہ پائے اور اپنے لاکھوں چاہنے والوں کو بلگتا ہوا چھوڑ کر آپ اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے آپ کا کلام آپ کی چیزیں آپ کا ویکتت ہمیشہ یاد نہیں رہے گا کبھی کوئی اس کو بھلا نہیں سکتا ہے منور رانہ نے یہ بھی کہا ہے کہ رہت نوری کو لوگ نہ صرف سننے بلکہ ان کو دیکھنے کے لیے بھی آتے تھے ان کی جو باڈی لینگویج تھی جو مسپریزم تھا اس کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے وہ کس انداز میں پڑھتے تھے اپنے کلام کو وہ بہت آکر شک تھا اور ابھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خلا پیدا ہوا ہے اور ہندوستانی صاحب میں اس کو کوئی بھر سکے گا کیونکہ راہت اندودی جیسے شاعر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھےلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تھا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز